آرمی چیف جنرل آسیب منید کا کہنا ہے کہ امن میں حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی زمانت ہو سکتی ہے آرمی چیف کا اسٹرائک کورڈ کا دورہ مشترکہ تربیتی مشک کا مشاہدہ کیا مشک نے شریک جوانوں سے ملاقات جوانوں کے جذبے آپریشنل کارکردگی اور پیشاورانہ مہارت کو سراحہ آئی ایس پی آر کے مطابق مشک کا مقصد جاری آپریشنل تیاریوں کی توصیح کرنا ہے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہے پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک نہیں مگر کسی بھی ممکنہ جاریت سے نمٹے کے لیے جنگی تیاریاں اثری تقاضوں سے ہماہنگ کرتا رہے گا نگرا وزیراعظم انوارالحق کارکر کا ازخر خان اکیڈمی میں پاک فضائیہ کی پاسنگ آف پرید سے خطاب انوارالحق کارکر نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے جو تمام ممالک بلخصوص ہمسائیوں سے دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے مگر اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے پریڈ کے اختتام پر نگرا وزیراعظم نے فلائی پاسٹ کا موائنا بھی کیا ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلز پر سمات انون لیگ کے قائد نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس گولہ سن اورنزے پر مشتمل بینچ سمات کر رہا ہے نواز شریف کی پیشی کے پیش نظر سیکیورٹی نظامات کمرہ عدالت میں داقلہ پاسس سے مشروط سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمن تحریک انصاف کی انٹرا کوٹ اپیل پر مختصر فیصلہ آج پانچ ساڑھے پانچ بجے سنایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا سائفر کیس میں ابھی تک جیل ٹرائل کی تمام کاروائی غیر قانونی ہے اگر مستقبل میں بھی جیل ٹرائل کرنا ہے تو جیڈیشل آرڈر لائیں اور کابینہ سے منظوری لیں اٹرنی جنرل نے کہا سائفر کیس کا جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہے جیل ٹرائل سے متعلق ٹرائل کو جج کا جیڈیشل آرڈر موجود ہے جج آرڈر شیٹ میں لکھ رہا ہے کہ ٹرائل جیل میں کیا گیا تو یہ جیڈیشل آرڈر ہی ہے ماضی میں ملزمان کے اہل خانہ کو جیل ٹرائل دیکھنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ کمرہ عدالت میں گنجائش کا موجود ہونا تھا اڈیالہ جنرل میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے 23 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ان کے ایک سائیلی تھی فراغ ہوگی اس نے عمران نیازی کے کہنے پر ان کو فون بھی دستیاب کیے اور ان کو نمبرز بھی اور مہیا کیے اور اس وجہ سے ان کے چھپ کے باتیں انوشری ہو گئی اس پر مجھے اعتراض ہوا کرتا تھا کہ جب میں فون کرتا ہوں باہر سے کہیں تو آپ کا فون بجتا ہے تو آپ کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا کیونکہ میں اس سے کراچی میں میری پوسٹنگ دی پھر میں پارک پرنشیپ زیادہ رہا تو میں نے وہاں سے نوکر کے بار سے فون پر اندر بھیجتا تھا کہ یا اندر پتا کرو فون کیوں نہیں سن رہی اس سے پتا لگتا کہ یہ صاحب وہاں پر تشریف رمائیں ایک دن بلکہ میں نے اگر فون کیا تو میں نے فون نوکر سے پوچھا کہ فون کیوں نہیں اندر ہے اندر آئے بیٹھیں خان صاحب میں کہا فون اندر لے کے جاؤ فون اندر لے کے جب گیا امنان خان نے پیری مریدی کی آر میں ہستا بستا گھر اجار دیا وہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے گھر آتا تھا پنکی کی اس سے ملاقاتوں پر وہ ناراض تھے ایک بار امنان ان کے گھر آیا تو انہوں نے نوکر کی مدد سے اسے گھر سے نکلوا دیا دونوں رات کو فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے تھے مشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانکہ کے تیل کا خیز انکشافات جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ امنان خان اچھا آدمی نہیں ہے اسے گھر نہ آنے دیا کرو مشرا سے امنان خان کی ملاقات اسلام آباد کے دھرنوں کے دوران مشرا بی بی کی بہن مریم وچو نے کرائی انہوں نے پنکی کو طلاق 14 نومبر 2017 کو دی ڈیڑھ ماہ بعد ہی اس نے امنان خان سے شادی کر لی پنکی کی شادی کا ان کو اور ان کے بچوں کو علم ہی نہیں تھا اس لیے جیو اور دی نیوز نے جب شادی کی خبر بریک کی تو اس کی تردید کی تھی